اسلام علیکم بائز اور پچھلے کچھ عرصے میں مجھے بہت سارے کومنٹس آرہے تھے کہ حمزہ بھائی حمزہ بھائی حمزہ بھائی چینگن چینگن جو بھی جس طرح پر سے پروناؤنس کرتے ہیں آل سوین کا ریویو لے کے آئے آل سوین کا ریویو لے کے آئے تو کدھر ہے آل سوین کا ریویو تو ہیر اس it's not a basically a review or not a detailed kind of video it's just a first impression کہ what i think اور on paper اور on number وہ گاڑی کیسی لگتی ہے اور اس کے جو competitors ہیں اور آیا کہ وہ اپنی market بھی بنا پائے گی کے نہیں for example so اس کے related بات کرتے ہیں first of all start کرتے ہیں ہم میں ویڈیو لمبی نہیں کروں گا کافی زیادہ کومنٹس سے حمزہ بھائی ویڈیو لے کے آئے تو یار review تو ابھی نہیں ہو سکتا کیونکہ officially بھی وہ گاڑی launch نہیں ہوگی booking start ہے but ابھی وہ مطلب کہیں پہ as such available نہیں ہے کہ جس کو جاگی in hand feel لے لی جائے اور اس کے بعد اس کا ایک detail review کر لیا جائے but i try my best i try my level best کہ میں اس کا ایک detail review آپ کے لیے shoot کروں اور بہت جلد ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے اس کا ایک detail review بھی لے کے آنگا so don't worry about that so سب سے پہلے تو اس گاڑی کے بارے میں ہم دوڑی سے discussion کر لیتے ہیں چینگن جو ہے میرے خیال تھے master motors master motors کے ساتھ ان کی collaboration میں وہ اپنی گاڑییں مطارف کروا رہے ہیں ان کی پہلے karma plus بھی launch کی انہوں نے جس کا response ٹھیک تھاک ہے ویسے اگر دیکھا جائے تو چینگن تو بہت اسے promote کر رہی ہے کہ بہت زیادہ response بہت اچھا response ہمیں مل رہا ہے but to be honest مجھے ایسے نہیں لگتا ہاں اتنا برا بھی نہیں ہے secondly اگر دیکھا جائے تو کیا یہ گاڑی کیا یہ گاڑی جس کے اندر اتنے سارے features ہیں like DCT transmission اور اس کے بعد tire pressure monitoring system بہت سارے اس کے اندر جو ہمارے پاس features ہیں وہ دیئے گئے ہیں as compared to Honda city Honda city سے تو comparison بنتا ہی نہیں ہے ہونڈا سیٹی مطلب آپ تو چھوڑ ہی دے نا ہونڈا سیٹی کی جو current generation اس کو تو چھوڑ ہی دے یارس سے اگر اس کا comparison کیا جائے تو یارس کا جو top spec variant ہے اور جو چینگن آل سوین کا top spec variant ہے لیومیر ان دونوں کا آپس میں comparison بنتا ہے بٹ لیومیر جو آل سوین ہے اس کا جو top of the line variant ہے اس کے اندر پھر بھی بہت سارے ایچر فیچرز ہیں جو کہ یارس کو آؤٹ نمبر کرتی ہے سب سے پہلے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا یہ گاڑی اپنی مارکٹ بنا پائے گی یا نہیں اس کے پیچھے کچھ چند چیدہ چیدہ باتیں ہوتی ہیں جن کو اگر دیکھا جائنا دیکھیں ہونڈا نے اور ٹیوٹا نے اپنی کیسے مارکٹ ویلیو بنائی اس کے پیچھے یہ سین ہے کہ اگر دیکھا جائے ٹیوٹا اور ہونڈا جو ہیں پاکستان کی لیڈنگ کار مینفیکچرر ہے اس ٹائم پہ ان کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہونڈا کے پاس ہونڈا یا ٹیوٹا دیکھا جائے تو ان کی دو سے تین چیزیں اچھی ہوتی ہیں فرسٹ آف آل ان کی ریلائیبلیٹی وہ گاڑیاں ریلائیبل ہوتی ہیں ان کی جو ٹیسٹنگ ہوئی ہوتی ہے وہ پاکستانی روڈز کے مطابق ہوئی ہوتی ہے اس کی جو مدلہ آپ کو ریلائیبل گاڑی ملتی ہے پہلا جو پہلا ریلائیبلیٹی اس کو میں سیکنڈ اور تھرڈ کے ساتھ انکوپریٹ کروں گا وہ اس طرح ہے کہ اگر پہلا سٹیپ ریلائیبلیٹی ہے پہلا پوائنٹ تو سیکنڈ پوائنٹ جو ہے نا وہ آفٹر سیلز سرویسز کا ہے فور اگزیمپل اگر آپ کوئی بھی ٹیوٹا ایون آپ ہانڈا لیتے ہیں ایون آپ سزوکی لیتے ہیں تو آپ کو اس کے پارٹس پاکستان کے ہر کونے سے مل جائیں گے ٹیوٹا دیکھا جائے تو ٹیوٹا کی ڈیلرشپ ہر بڑی میجر سیڈیز ایون چھوٹی سیڈیز میں بھی موجود ہیں ہانڈا سیم سین ہے سزوکی سیم سین ہے تو آفٹر سیلز سرویسز بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں گاڑی کی ڈیمانڈ کو بنانے میں یا گاڑی کی مارکٹ کو بنانے میں تھرڈ چیز جو آتی ہے وہ گاڑی کی ریسل ویلیو ہے ریسل ویلیو اگر دیکھا جائے تو ٹیوٹا کی ہانڈا کی سزوکی کی بہت ہے سزوکی اس ویٹ آن آ لور سائیڈ پٹ ہانڈا ٹیوٹا بہت ان کی ریسل ہے آپ جہاں پہ بیچنا جاتے ہیں جہاں جائے تو چینگن کو سوچنا چاہیے سیکنڈلی جو ایک اور بات ہے ان کے ساتھ وہ یہ آتی ہے کہ اگر کسی گاڑی کی مارکٹ کو بنانا ہے تو اس کی ایڈوٹیزمنٹ بہت ہونی چاہیے فار اگزیمپل اگر آپ کو دیکھا جائے دیکھیں اگر کس گاڑی کی ایڈوٹیزمنٹ بہت ہوئی تھی ایون چینگن نے اپنی کاروان کی بھی جو ایڈوٹیزمنٹ ہے وہ بہت کی ہے اسی ایڈوٹیزمنٹ کی وجہ سے میرے خیال سے جو لوکل ٹی وی چینلز ہیں اس کے اوپر میں نے اس کی بہت زیادہ بہت بار ایڈز دیکھی فیس بک پہ بہت دفعہ ایڈز دیکھی اس کے بعد ایون نیوز پیپرز میں کافی دفعہ چینگن کاروان کی ایڈز دیکھی تو اس کی ایڈ کی وجہ سے میرے خیال سے بہت لونگا کو پتہ لگا کہ ہاں چینگن کاروان ایک وین ہے جو کہ پاکستان میں ایڈزز کرتی ہے اس کی پرائز ہی ہے اور یہ اس طرح اس طرح کا سین ہے سو یہ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں اور اگر دیکھا جائے ریلیابیلیٹی تو اس گاڑی کی ریلیابیلیٹی اگر سی کرٹی ورزن دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہونا چاہیے کہ اس کی قوالیٹی اچھی نہیں ہوگی بٹ یہ دیکھنا ہے کہ جو پاکستانی ویڈینٹ پاکستانی لوکل میڈ یونٹ سوری سی بیو یونٹ کی اگر قوالیٹی کی بات کریں تو وہ تو بہتر ہوگی لیکن اگر پاکستانی ویڈینٹ جو لوکل مینفیکچنگ ویڈینٹ ہوگا اس کی قوالیٹی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جب گاڑی لوکلی مینفیکچر کی جائے لوکلی اسیمبل ہی میرے خیال سے کی جائے گی مینفیکچرنگ تو پاکستان میں آج تک کوئی گاڑی نہیں ہو رہی تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں اور اگر مجھ سے پوچھا جائے فور ناؤ ٹیوٹا کی یارس لے لی جائے it's a good option ہونڈا سیٹی میں کبھی بھی پریفر نہیں کروں گا even اس کی 1.5 ایس پیار جو کہ top of the light میں وہ بھی آپ کو ریکمینٹ کبھی نہیں کروں گا میں کھت لوں گا وہ گاڑی secondly یارس is a better option فور ناؤ لیکن اگر دیکھا جائے کہ جنوری میں میرے خیال سے جو ڈیلیوریز ہیں جو وہ میرے خیال سے سٹارٹ ہو رہی ہیں آل سوین کی سو it is a better option in this mid side سیڈان کی لیگ میں compact سیڈان کی لیگ میں بہت اچھا ڈیشن ہے چینگن آل سوین سو امید ہے کہ پاکستانی اسے ایک چینیز منفیکچرڈر کنسیڈر نہ کرتے ہوئے آگے لے کے چلیں گے کیونکہ ایک اچھا option آپ کے پاس آئی ہے first of all جب میں نے سنا کہ اس گاڑی کے اندر ڈی سی ڈی ٹرانسیشن دول کلچ ٹرانسیشن دی جا رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی پاکستان میں ایک compact سیڈان مینٹین کر کے چلتے ہیں ایک اچھی پرائز میں آپ کو زیادہ فیچرز اور ریلائیبل گاڑی دیوریبل گاڑی دیتے ہیں then آئی تنگ چینگن آلسون تھوڑا سا تنگ کرے گی ہونڈا اور ٹیوٹا اس کو بٹ میرا نہیں خیال بکوز ہونڈا اور ٹیوٹا کا اپنا برینڈ نیم بلینڈ ویلیو پاکستان میں بن چکی ہے میرا نہیں خیال کہ اس کو بہت زیادہ افیکٹ کیا جائے گا چینگن اسے کچھ بہت زیادہ افیکٹ کر سکتی ہے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا یہ تو مارکیٹ انٹرسٹ پر دیکھا جائے گا کہ پچھلے عرصے میں پچھلے آج سے ہیں جن کے اندر اتنے فیچرز ملتے ہیں جب سپورٹ جائی تو سپورٹ نے تھوڑا سا عوام کو دی تھوڑا مائن سیٹ چینج کیا عوام کا اس کے بعد جب یہ ٹکسن آئی تو ٹکسن میں اور تھوڑے سے ایڈیشنل فیچرز آئے لوگوں نے کہا ہاں یہ بھی چیزیں ہیں جو دنیا میں گاڑیوں میں دی جاتی ہیں اس کے بعد پروٹون ایک سیون ڈی آئی اس کے اندر بھی بہت سارے فیچرز کے ساتھ ٹکنالوجی مطلب ٹکنالوجی کے ساتھ سو میرے خیال سے اب تھوڑی ریولیوشن آئے گا پاکستانی آٹومورٹیو سیکٹر میں اور hope for the best فیل نہیں لی بٹ آئے تنگ کہ بہت زیادہ کو فرق نہیں پڑے گا ہونڈا اور ٹیوٹا کی مارکٹ پہ چینگن اگر تو اپنی کو بہتر رکھے سیکنڈ اپنی پرائزن کو مینٹین رکھے لو پرائز پہ آپ کو اچھی گاڑی دے اس کے بعد اپنی آفٹر سیل کریں گے لوگوں کا پرسپشن بنے گا اس کی کو مارکٹ ریسل ویلیو کی طرف وہ گاڑی جائے گی بٹ اگر یہ دو تین چیزوں کی خیال ایک تو پرائز کا اور چینگن اپنی ڈیلرشپ کو بھی زیادہ کرے ڈیلرشپ کی مطلب آویلیبیلیٹی زیادہ کرے سیرڈ اس کے بعد جو گاڑی کی کو لیٹی زور دے تو میرے خیال سے اٹھ اپشن اور ایک اچھی اپشن کومپیک سیڈان کی لیگ میں پاکستانیوں کو ملے گی سو دس اس ویڈیو اور کافی زیادہ کومنٹس دے حمزہ بھائی کہ ہمیں ویڈیو مطلب ریویو دے چینگن آل سوین ہوگا اور کیسی گاڑی ہے وہ میں نے کو مطلب اس کے فیچرز وگر کے بارے میں بھی اس بات نہیں کی اس کا بھی ڈیٹیل ریویو میں بات کریں گے اس کے والے سے ابھی اس کے والے سے میں بات نہیں کر رہا بس یہ ہی سارا ایکٹیو ہوتا ہوں میں یوٹیوب سے میں آج کل ایکٹیو نہیں ہوں اس کی کچھ ریزن ہیں تھوڑے بہت کام چل رہے ہیں تھوڑے بہت مسئلے مسائل چل رہے ہیں بات hope for the best ریویو بھی کافی میں سوچا ہے کہ کافی ریویو کی طرف بھی آیا جائے سو تب تک کے لیے مجھے دیتی اجازت انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی نیکس ریویو میں اور بڑے اچھے س ریویو میں اگلا ریویو انشاءاللہ بہت اچھا ریویو آرہا سٹے ٹون فور دائٹ وہ تھوڑی سپیشل گاڑی ہے بتاتا ہوں مطلب وہ بھی ویگ ویگ وہ بھی آپ کو ریویو مل جائے گا تو پھر ہوتی ہے ملاقات انشاءاللہ مجھے دیتی اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ